سب سے پہلے آپ اپنے سمارٹ فون میں رمی موبائل اپ یا پھر رمی موبائل.in ویب سائٹ اوپن کر لیجے یہاں پہ لوگو بل کل کر کے سائٹ کو آپ ری لوڈ کر لیجے پھر آپ اپنا موبائل کا جو برینڈ ہے وہ سیلیکٹ کریے جیسے یہاں پہ میں ون پلس سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ لکھ کر کے بھی اپنا موبائل موڈل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سرچ کر سکتے ہیں جیسے میں اپنا ون پلس نائن یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موڈلز آ گئے ہیں اب میں ون پلس نائن سیلیکٹ کرتا ہوں میرا یہاں پہ اب یہاں پہ سیمپل ہی آپ کو آپ کی موبائل کی کنڈیشن جو ہے اس کے اکارڈنگ آپشن سیلیکٹ کرنے سب سے سب سے پہل آپشن ہے درزیور ڈیوائیس سوچ آن تو میرا آن ہو رہا ہے پھر آپ نے فیزیکل کنڈیشن کیسی ہے سکرچز ہے کی نہیں ہے تو میں مائنر سکرچز کے لئے یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ فنکشنل ڈیفیکٹس ہے یا پھر کیمرہ میں کوئی ایشو ہے تو میرے کو دونوں ہی نہیں ہے تو میں دونوں میں نو سلیکٹ کر دیتا ہوں پھر موبائل کی ایج تو میری مور دن ٹویل منتھ ہے تو میں آپ پہ ٹویل منتھ پلس یہاں پہ آپ سے یہ آپ کے موبائل کی کنڈیشن پوچھے گا جیسے گلاس دیفیکٹس میں تو میرے آپmind سکرچز ہیں تو میں مائنر سکرچز سلیکٹ کروں گا اس کے بعد اب میں آپیں نیکسٹ کروں گا فون میں کوئی بھی بہدی سکرچز نہیں ہے تو میں یہاں پہ نو دیفیکٹس پر سلیکٹ کروں گا اگر آپ کے فون میں کوئی دیفیکٹس ہو تو آپ راسے کوئی بھی دیفیکٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اب یہ ڈسپلی ڈیفیکٹس بتا رہا ہے جیسے میرے فون میں کوئی بھی ڈسپلی ڈیفیکٹس نہیں ہے تو میں یہاں پہ نوڈ ڈیفیکٹس پہ کلک کروں گا اب ادر ایشوز میں اگر آپ کے ایشو ہے تو آپ سلک کریے نہیں تو پھر سے آپ نوڈ ڈیفیکٹس پہ کلک کریے اب یہاں پہ آپ کے پاس اوریجنل بل ہے یا گلوبل ہے یا پھر آپ نے فائننس کو لیا ہے وہ سلک کریے آپ کے پاس میں ساتھ نے کیا ہے باکس ہے ایڈپٹر ہے کیے بل ہے تو جیسے میرے پاس ایڈپٹر ہے کیے بل ہے میں نے اس لکھ کرا اب مجھے کیش پیمنٹ چاہیے اس کا تو میں آئی ون کیش پیمنٹ پہ کروں گا اگر آپ چاہیں تو ایکسچینج کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایکسچینج بونس بھی ملے گا اب میں نیکسٹ کرتا ہوں پھر میں یہاں پہ لاغن کروں گا پھر اس کے بعد بھی یہ دیکھیں یہاں پہ میرے موائل کی پرائز آگئی ہے یہی ایکسٹ پیس آپ کو سٹور میں بھی ملے گی اس کے بعد میں آپ یہاں سے اپنے موبائل کا جیسے پیمنٹ لینا چاہتا ہے اگر گوگل پی پہ لینا چاہتا ہے فون پہ لینا چاہتا ہے یا اکاؤنٹ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور اگر آپ موبائل ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں سٹور سے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ کونسی سٹی آپ کہاں پہ آپ یہ موبائل سیل کر رہے ہیں کس سٹی سے سل کر رہے ہیں وہ سیلک کر لیجے پھر اس کے بعد آپ اس کی پک اپ ڈیٹ سیلک کر لیجے کی آپ اس کا پک کپ کروانا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اٹلاسٹ آپ کو یہاں پہ اپنے پورا ایڈریس ڈالنا یہاں پہ پورا ایڈریس ڈالیے اور اس کے بعد آپ کو بس سیل یو ڈیوائس پہ کلک کرنا اور آپ اپنا موبائل بہت ایزیلی اس طریقے سے سیل کر سکتے ہیں